اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ رمضان بہت قریب آ چکے ہیں اور میری تھوڑی بہت تیاری ہو گئی تھی اور تھوڑی چی تیاری رہ گئی ہے تو یہ مسالت ہے جسے میں نے ڈرائی روشت کر لیا تھا اس کے ڈرائی روشت نہیں کیا تھا آئل بھی ایک چمچ میں اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے اتی سے فرائی کر لیا ہے بریانی وغیرہ کے بہت کام آتا ہے سالن وغیرہ کے لیے سارے چیزیں تیار کر کے رکھ لیں گے اور یہ فرائی ہو چکا ہے جب جی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اسے میں گرینڈ کر لوں گی اور اسے نکال دیتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے کھلے بطر میں نکال دوں گی کھلے بطر میں نکال دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا کرنے کے بعد میں اسے نکسی جارم اڈال کے گرینڈ کر لوں گی اور ساتھ میں گرم یہ سابت دھنیا بھی ڈالیں گے اور اسے بھی اچھی طرح تھے ڈرائے روشٹ کر لیں گے اور دھنیا کو بھی ڈرائے روشٹ کر لیں گے میں نے منگوا کے ساپ کر کے رکھ لیا تھا میں تو چھوٹا دھنیا منگواتی ہوں لیکن بس وہ آزبین اس بار بڑے والا لیا ہے یہ چھوٹا دھنیا ہوتا ہے دیسی اور یہ مجھے نہیں اچھا لگتا اسی خشبون اس کی لذب بہت ہوتی ہے گرمی گرینڈ کر لیتی ہوں مجھے باہر بیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں بس گرینڈر بغیرہ ہے مسالے بھی ایک ٹیبل سپن اوئل کا ڈال کے میں نے اسے فرائی کر لیا ہے کیونکہ اوئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کیونکہ مسالے خراب نہیں ہوتے اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی گھو دیا پانی میں اور اس کی بھی چھٹنی بنا لیں گے چھٹنی بنا کے اسے رکھ لیں گے رمضان پری سمو سے پکوڑوں کی کام آجی گی اور یہاں پہ بھی دھنیا اچھے سے فرائی کر لیں گے دھنیا کو اچھے سے ڈرائے روست کر لیں گے پھر اسے بھی تھنڈا کر کے اور گرینڈ کر کے ڈال دیں گے مکسی جار میں کہ ابھی میرے بہت سارے کام رہتے ہیں دھنیا بھی ہو گیا ہے ڈرائے روست اور فلیم کو کرتے ہیں آف کیلو فلیم تو بھی نے ڈرائے روست کیا ہے ہائی فلیم پر کریں گے تو یہ سارا جل جائے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے چھنڈا کرنے کی بھی رکھ دیتے ہیں اور جب تک ایملی کی چکنی تیار کر لیتے ہیں اور یہاں پھر رکھتی ہے میں نے ایملی کی چکنی بنانے کی لیے اور پانسو گرام ہمارے پاس ایملی تھی جسے میں نے گھٹنیاں وغیرہ ساری نکال دیتی اور نیم گرم پانی میں نے اسے بھی گھوکے رکھ دیا تھا اور اس میں ڈالتے ہیں گھڑ ڈالتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس سیبل سپون اس میں گھوڑ ہے یہ اسے ایٹ کریں گے آپ چاہے تو چھنڈی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھوڑ پہ استعمال کیا ہے اور اسے پکنے دیں گے لوف لیم پہ رمہ کر رہی ہیں دھنیا فرائی ڈرائے روست ڈرائے روست کریں اچھا اسے گرین کر کے رکھ لیں گے نا رمضان کے لیے اچھا جی اور رمضان آنے والے ہیں ماشاءاللہ یہاں ماما اب یہ سے تیاریاں کرنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کافی تیاریاں تو ہو گئی ہیں بس تھوڑی سی رے گئی تھی مسالیں وغیرہ رے گئی کے باقی تو ہو گئی سموٹ سے اور چٹنی اور مصالے رے گئی ہیں باقی صحیح تیاری ہو گئی ہیں اور یہ بھی کر لیا ہے یہاں پر مسالے اسے ہب اسے گرینٹ کر کے رکھنے ہیں مرچی وغیرہ مصالے مسالے میں نے ایک 7 گرم مسالے ٹرائر وست کر دیا میں ایک ساتھ ہی گرم مصارا گرینڈ ہوتے ہیں اس میں کٹیو مرچی اٹھ کریں گے اور ایک سمچ میں اس میں لال مرچی پی سی بھی اٹھ کر دی ہیں اور اسے اچھی سا سمجھ کریں گے اور اسے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تقریباً دس سے پندہ میں ہماری چکنی بن کے دیار ہو جائے گی اور یہاں پھر ہی چکنی پک رہی ہے اور میں نے رکھ دیئے ساپنے چائے پھر چائے کا ٹائم ہو چکا ہے دودھ میں نے رکھ دیئے سے بوائل کرنے کے لیے اور ڈالتے ہیں اس میں چینی پک بھی چائے کے بغیر ہمارا بلوگہ دورہ ہے مزہ نہیں آتا اور ویسے پھر چائے کا ٹائم ہو چکا ہے چلے جی چائے بھی ہماری پک جائے گی ہے بھی اور میں چائے پی کے پھر باقی یہ کام بعد میں کروں گی پھر چائے پییں گے پھر کام کریں گے دوسرے اور ساتھ جی چٹنی بن چکی ہے میں نے یہ دیکھیں جی گرم گرم ہے پلین میں نے آف کر دیا ہے اور اسے تھنڈا کر کے مکسی جار میں گرینڈ کر لوں گی کیونکہ سب کو ہی آتی ہے بنانی میں نے کہا چلے کیوں نہ آپ لوگوں کو تو اسے ٹیپس کیسے جاؤں چٹنی کی بھی بند چکی ہے سب تھنڈی ہو جائے گی تو میں اسے گرینڈ کر لوں گی چائے پینے آپ لاؤں گے نہیں ملی آپ کو چائے دوں اور یہاں پہ میں نے سکھا تھنیا ڈال دیا تھا ساپ تک کی جو رکھا تھا تھنیا میں نے وہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اسے گرینڈ کر لیا ہے اب گرم مسالے کو گرینڈ کر لیں گے اور امیڈی کی چٹنی میں نے بنا رہی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی کی تو میں نے اسے گرینڈ کر لیتے ہیں جگ میں ڈال دیا ہے میں نے اسے گرینڈ کرنی کے لیے اور چٹنی گرینڈ ہو چکی اور ماشاءاللہ یہ سارے مسالے وغیرہ میں نے تیار کر لیا ہے مریانی کا سالن کا پکوڑوں کا اور یہ سارے مسالے میں نے تیار ہو گئی جو مرے مسالے میں نے فرائی کیے تھے اسے اسے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ہیں جسے گرینڈی کی کانڈی سے بھوٹل میں ڈال کے رکھ دیا ہے کانڈی کی بھوٹل میں خراب نہیں ہوتی کیونکہ یہ کانڈی کی کانڈی کی خراب نہیں ہوتی فریزر میں رکھ دیں یہ یہ پکوڑوں کا مسالہ بریانی کا سالن کے جو جو اب پکوڑوں کا مسالے تھے میں نے سارے دھیار کر لیا ہے اور کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ بھی آج میں نے ویجیٹیبلز مغوا لیے تھے اور دنیا پودینہ بھی میں نے چٹنی کے لیے تیار کر لیے بس اب لسن چھلنا ہے اور ہر مرچی وغیرہ کر کے پھر چٹنی بھی بنا لیں گے یہ ہے شملہ مرچی تو بڑا تپان مچا دی ہے بڑی مہنگی ہو گئی ہے اور ساتھ میں یہ ویجیٹیبلز مغا لیتی سموسوں کے لیے سموسے بھی ریٹی کرنے ہیں اور چٹنی وغیرہ بھی بنا کے رکھ لیں الحمدللہ باقی سارے کام میں نے ہو چکے بس تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا تو مجھے کچھ ٹائم نہیں مل رہا تھا اور یہاں پہ جی ویلال میں ساتھ ہیلپ کروارہ ہے بیٹھ کے کچن کا کام کروارہ ہے میرا شہدادہ بیٹھا بیٹھ کے اور یہاں پہ جی میں نے ساری ویجیٹیبلز وغیرہ بنا کے ریٹی کر کے رکھ لی ہیں کیونکہ یہ سموسوں کی پلنگ کیلئے شملا مرچی اور یہ ویجیٹیبلز وغیرہ میں نے ساری تیار کر لی ہیں ساتھ میں یہ لسن اترک کچھ میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے کچھ میں نے ثابت رکھ لیا ہے بنا کے کیونکہ کام آجائے گا بعد میں اگر وہ کم پڑا تو اسے گرینڈ کر لوں گی ساتھ میں یہ چٹنی کا سارا سامان ہے لسن ہاری مرچی دنیا اور پودینہ سارا میں نے کٹ لیا ہے اور پیاز بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے کچھ میں نے براؤن کر لیا ہے وہ آپ کو دکھا نہیں سکی اور ساتھ میں چمانٹر بھی میں نے کٹ لیا ہے ان کو بھی گرینڈ کر کے رکھ لوں گی اور تک میں اپنے دوسرے کام کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے چکن بوائل کرنی کیلئے ان کی فیلنگ تیار کرنی ہے سموسوں کی اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں اس میں مجیٹیبل ایٹ کر لیں گے اور اسے چچا سے مکس کر لیں گے یہ تو سب کو یہ آتا ہے بہت آسان ہے میں نے کب سموسوں کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اسے کے ساتھ شیملا ملچی پر ایٹ کر دیں گے دو ستینمنٹ کے ساتھ اچھے طرح سپرائی کر لیں گے سب کو نارم نہیں کریں گے اس میں ڈالتے ہیں نمک تو نمک ڈالیں گے اپنے کورڈی میں جتنا آپ کو چاہیے کام ہو زیادہ آپ لگ سکتے ہیں کیونکہ اپنے حساب سے ڈالتی بھی کام ڈالتی ہوں نمک ویسے بھی کام نہیں کھانا چاہیے دو ٹیبل سپونس پہ ریڈ چلی پر ڈالیں گے کٹی بھی ملچیں دو ٹیبل سپونس پہ ڈالیں گے کالی ملچوں کا پورڈر ون ٹیبل سپونس پہ تہلیے ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں ہے آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپونس پہ زیرا ایٹ کریں گے اور اٹھے لس کر لیں گے یہ خوبصورت کلر لگ رہے نا تین سے چار ٹیبل سپونس پہ سویا سوس ایٹ کریں گے اور ساتھ اس میں ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے چلی سوس تین سے چار ٹیبل سپون چلی سوس پہ ایٹ کریں گے اور ایک قطط اس میں لیمن ایٹ کریں گے کہ آپ کے پاس سرکہ ہے تو سرکہ ڈال لیں اگر نہیں ہے تو آپ لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے لیمن زیادہ اچھا لگتا ہے میں لیمن ایٹ کرتی ہوں اور چکن بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اچھے اسے فیلنگ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فیلنگ بن گئی ہے ہماری ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے اور جب تک میں دوسرا کام کر لیتی ہوں سموسوں کی پٹیاں تیار کر لیتی ہوں اور اسے رکھ دیں گے اب ٹھنڈا کرنے کے لیے سموسوں کی پٹیوں کے لیے آٹا تیار کر لیتے ہیں دو کپ میں میدہ لوں گی کیونکہ اس کی پٹیاں میں گھر میں تیار کرتی ہوں اور باہر سے میں نہیں مانگاتی ہوں کہ مجھے گھر میں آتی ہیں بنانے تو ایزیلی بن جاتی ہے کہ دو کپ میں نے میدہ لیا ہے وہ تھوڑی چیس میں اجائن ایٹ کریں گے اور اس میں لوگ سپون نمک ایٹ کریں گے اور یہ آٹا نورمل ہی گھن دیں گے جس سے ہم آٹا دوسرا گھن تے ہیں اسے تہر ٹھنے لیکن اسے زیادہ ہارڈ نہیں کریں گے نہ اسے زیادہ نرم رکھیں گے نہ زیادہ ہارڈ کریں گے اسے نورمل ہی گھن دیں گے اور چلے اسے گھن لیتے ہیں اور میں نے آٹا وغیرہ بھی گن کے رکھ لیا ہے بس اسے دس منٹ کے لیے سٹے دیں گے پھر اس کے بعد اس کی پٹیاں تیار کر لیں گے اور اسے ڈھکے رکھ دیں گے یہاں پہ اور جب تک ہم پیلنگ تیار کر لیتے ہیں سموسو کی ہوگا اس یہاں پہ دیکھیں سموسو کی پٹی ہے ماشاءاللہ کتی بڑی بڑی میں نے بنائی روٹیاں اور ان کے ابھی کٹنگ کر لیں گے یہ ابھی بن گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ساری کٹنگ کر لی ہے اور اس کی بھی کٹنگ کسی تنہی کر لیں گے اور یہ دیکھیں دیں ہماری تین اس سوے ماشاءاللہ کٹنگ ہو گئی یہ سموسو کی پٹی ہے بلکل ریڈی ہو گئی اب اس کی پیلنگ تیار کریں پیلنگ ہماری تیار ہے اور اس کی تیار کریں گے سموسے یہ دیکھیں دیں ماشاءاللہ آپ چاہے تو اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں ایسے پٹیاں رکھ سکتے ہیں جب چاہے تو آپ سر نکالیں اور سموسے بنا سکتے ہیں یہ میں نے ماشاءاللہ دو کپ میدے میں کتنی ساری پٹیاں بن چکی ہیں یہ دیکھیں اور جو یہ والی پٹیاں رہ گئی ہیں بچ گئی ہیں آپ چاہے تو اسے فرائی کر کے پاپڑی بنا لیں یا اس کے نمک پارے بنا لیں اپنے دنگی پڑینہ اور ہاری میچے کی چٹنگی بنا کے رکھ لیں گے رمضان کی لیے بہت اچھی اور بہت فائدہ مل ہوتی ہے آپ لوگی زور بنا کے رکھ لیں گے پڑینہ ہاری میچی اور لسم میں اس میں آٹھ کر دیا ہے اور اس کا رائتہ بنا لیں گے اس میں پانی آٹھ کر دیں گے اور بنا لیں گے اس کا رائتہ اور اسے چٹنی ہماری بند چکی ہے موسیقی 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 موسیقی